تو وہ گرکل ہے اس نے کیا یوگدان دیا ہے تو وہ کہتا ہے ویلیم ایڈم کی یہ جو گرکل ہے یہ بہت پرانا ہے اور اس کے دستاویج پرانے ہیں باروی شتابگی کا وہ گرکل ہے اور وہ گرکل ہے سیویل انجینئرنگ کا کنسٹرکشن میں سیویل انجینئرنگ کا تو وہ کہتا ہے اس کا یوگدان کیا ہے تو ویلیم ایڈم کہتا ہے کہ اس گرکل کے ودیار تھی اور آچاریوں نے ملکے کاویری ندی پر ایک ڈیم بنایا ہے باندھ بنایا ہے جو دنیا کا سب سے پہلا باندھ ہے مجھے نہیں معلوم تھا ویلیم ایڈم کے ڈاکومنٹس پڑھنے کے پہلے کہ دنیا کا سب سے پہلا باندھ بھارت میں بنا ہے پھر جیسا اس نے ڈسکرپشن دیا ہے اس کو کھوچتے کھوچتے میں پہنچ گیا ایک دیکھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ وہ ڈیم ابھی تک جیویت ہے اس ڈیم پر تیلگو بھاشا میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جس پر تاریخ ہے سن بارہ سو اڑتیس میں وہ بنا ہے آج سے لگ بگ آٹھ سو سو آٹھ سو سال پرانا ہے اور وہ ڈیم کی وشیشتہ کیا ہے پتھر اور چونے سے بنا ہے اور آپ جانتے ہیں دکشن بھارت میں سب سے زیادہ پرواہ والی ندی ہے کاویری کاویری جو ہے نا پرینیل ریور ہے سال کے باروں مہینے پانی رہتا ہے اس میں اور پانی کا فلو سب سے تیج ہے اور پانی کا دباؤ بھی اس کا سب سے تیج ہے تو کاویری ندی پر جہاں سب سے تیج گتی سے پانی بہتا ہے اس ندی پر باندھ بنا دیا باندھ کی لمبائی کتنی ہے اور اس کی چوڑائی کتنی ہے لگ بگ ایک کلومیٹر دیڑ کلومیٹر کے آس پاس اس کی لمبائی ہے دیڑ کلومیٹر لمبا باندھ ہے اور باندھ بنایا کیسا ہے ایسا ہے جیسے زیڈ ہوتا ہے نا زیڈ ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے اس کی وشیشتہ کیا ہے تو وشیشتہ یہ ہے کہ یہ زیٹ شیپ میں ہے زیٹ شیپ میں کیوں بنایا اسٹریٹ لائن میں کیوں نہیں بنا دیا ایک ریکھیر لیکھا میں کیوں نہیں بنا دیا تو کہتا ہے اس کا جواب مجھے نہیں معلوم کیوں بنایا بہت دن میں بھی سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہیں اب میرے سمجھ میں آیا تھوڑے دن پہلے کہ یہ جب سیدھی لیکھا میں آپ کوئی دیوار بنائے اور پانی بہت تیج گتی سے آئے تو دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ بہت جلدی وہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر آپ اسی سیدھی ریکھا کہ دیوار کو ایسے ایسے کر دو تو پانی کا پریشر ڈائیورٹ ہو جائے گا اور وہ ڈیم کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اب سمجھ میں آیا کہ وہ سوہ آٹھ سو سال سے کیسے جندہ ہے تو وہ بول رہا ہے کہ یہ ایک گرکل نے بنایا ہوا ہے اور وہ گرکل بشاقہ پٹنم کے نزدیک کبھی چلا کرتا تھا میں جب گیا اس کو دیکھنے دیکھنے کے بعد ہیدراباد لوٹا تو ان کی جو آرکائیبز ہے اس میں گیا تو آرکائیبز میں اس کے ڈاکومنٹس مجھے مل گئے اور گجٹ میں بھی اس کے بارے میں ورنن ہے تو وہ کہہ رہا ہے ویلیم ایڈم کہ بھارت کے گرکل میں پڑھنے والے ودیار تھی اور ان کو پڑھانے والے آچاری کتنے سماج کے کام کرتے ہیں اس کا یہ نمونہ ہے راجہ ڈیم نہیں بناتے ودیار تھی اور ان کے ادھیاپک مل کے ڈیم بنا دیتے ہیں اور ویلیم ایڈم لکھ رہا ہے کہ بھارت میں ایسے ہزاروں تالاب گاؤں گاؤں میں ودیار تھیوں نے اور ان کے ادھیاپکوں نے بنا دیے ایسی ہزاروں گوشالہیں گاؤں گاؤں میں ودیار تھیوں نے اور ادھیاپکوں نے بنا دی ایسی ہزاروں سماج اپیوگی چیز ہے جیسے دھرم شالہیں کونیں پانی کی رہیٹ یہ سب ودیارتیوں نے ادھیاپکوں کے ساتھ مل کے بنا دی تو ویلیم ایڈم کہہ رہا ہے کہ بھارت کے گرکل صرف سکشا کا کیندری یا ودیا کا کیندری ہی نہیں ہے یہ گرکل اپنے ودیارتی اور ادھیاپکوں کے ساتھ مل کر سماج کے اتنے بڑے کام کر رہے ہیں جو ورسوں ورشوں تک بھارت کے لوگوں کے اپیوب میں آنے والے ہیں تو اس طرح کی تھی ہماری سکشا ویوستہ اب کیا ہوا اس سکشا ویوستہ کو جب مہکولے نے پورے ٹھیک سے ڈسکرائب کیا لندن میں تو لندن میں برٹش پارلیمنٹ کے سبی سانسودوں نے کہا کہ اگر ایسی سکشا ویوستہ بھارت میں ہے تو بھارت تو بہت سمرد شالی ہے پیسے والا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کئی گرکلوں کا اس نے ورنن کیا ہے جو کرشی بگیان سکھاتے ہیں کرشی شاستر سکھاتے ہیں تمیل نادو کے کئی گرکلوں کا جکر ہے جس میں کرشی بگیان ایسا سکھایا جاتا ہے جہاں ایک اکڑ میں چھپن کونٹل چاول پیدا ہوتا ہے اس کی ویدیا وہ سیکھتے ہیں آج بھارت میں جتنے بھی اگری کلچرل یونیورسٹیز ہیں نا وہ ایک اکڑ میں تیس کونٹل سے زیادہ دھان کبھی پیدا کر کے دے نہیں پائے لیکن اٹھارے سو پہتیس میں ویلیم ایڈم کہہ رہا ہے کہ ایک اکڑ میں چھپن کونٹل دھان پیدا کرنا تو سامانی بات ہے اور ایسی سکھا دینے والے ویدیا دینے والے سیکڑوں گرکل بھارت میں تو کچھ کرشی سکھاتے ہیں کچھ میٹلر جی سکھاتے ہیں کچھ کنسٹرکشن انجینئرنگ میں سکھاتے ہیں کچھ اور کچھ سکھاتے ہوں گے ایسے اٹھارے بیس وشیوں کے سارے یہ گرکل ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت سکھی ہے سمرد شالی ہے وہ ان گرکلوں کے کارن تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب بھارت کو اگر گلام بنانا ہے تو اس سکھا ویوستہ کو جب تک ہم توڑیں گے نہیں تب تک بھارت گلام بنتا نہیں تو پھر اس کو پوچھ رہا ہے انگلینڈ کا راجہ کہ اب آپ کے پاس کیا یوجنہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک یوجنہ ہے کہ ہماری جو سرکار بھارت میں چل رہی ہے اس کو آدیش دیا جائے کہ بھارت کے یہ جو گرکل ہیں انڈیجنس ایڈوکیشن سسٹم وہ کہتے ہیں اس کو بھارت کا استھانی سکھ شاتن تو کہہ رہے ہیں جو انڈیان ایڈوکیشن سسٹم ہے یا انڈیجنس ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو قانون بنا کر ہم گیر قانونی گوشت کر دیں گے اللیگن کہ یہ سب کچھ اویدھانک ہے گیر قانونی اس کے لئے قانون بنا دیں گے لندن میں یہاں سے وہ چلا جائے گا بھارت میں اس کو لاغو کرا دیں گے تھوڑے دن میں یہ سب گرکل بند ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جب قانون آ جائے گا تو قانون کے ڈنڈے سے ہم ان کو بند کرا دیں گے کہ یہ اللیگل ہے بند کرو نہیں بند کریں گے تو دنڈ دیں گے ان کو تھوڑے دن میں دنڈ دیتے دیتے اپنے ہاں بند ہو جائیں گے تب انگریجوں کی سنسد نے ایک قانون بنایا جس کا نام ہے انڈیان ایڈوکیشن ایکٹ اور وہ پارت ہوا بعد میں بھارت کی سنسد میں پارت ہوا اور اس کو لاغو کیا گیا تو اس میں تیہ یہ کیا گیا کہ جتنے بھی گرکلوں میں سنسکرت مادھیم سے ودیہ سکھائی جاتی ہے وہ سب گیر قانونی پھر کہا گیا کہ جتنے بھی گرکلوں میں اسثانی بھاشاؤں کی مدد سے جیسے تیلگو تمیل کنڑ ملیالم مراتی گجراتی ان کے مادھیم سے ودیہ دی جاتی ہے وہ بھی گیر قانونی تو قانونی کیا قانونی وہ جہاں انگریجی کے مادھیم سے سکھشا دی جاتی ہے وہ قانونی تو میکولے نے کیا کیا یہ قانون لاغو کرا کے پھر بھارت کے گرکلوں پر ڈنڈا چلایا بلڈوجر چلوائے ایک ایک کر کے ان کا ناش کیا جہاں گرکل بند نہیں ہو پائے وہاں کے ادھیاپکوں کو جیل میں ڈال دیا ودیارتیوں کو جیل میں ڈال دیا کئی کئی جگہ تو ادھیاچار اتنے ہوئے کہ ادھیاپکوں کے ہاتھ کٹ دیے گئے سر کٹ دیے گئے کئی کئی گرکلوں میں آگ لگا دی گئی ان کے پستکالے جلا دیئے یہ سب انگریجوں نے ادھیاچار سو سال تک کیا اٹھارے سو چالیس سے انیس سو چالیس تک ادھر وہ ادھیاچار کرتے گئے بھارت کے گرکل ختم ہوتے گئے دوسری طرف انہوں نے کانونونٹ سکول شروع کیے جو یوروپ میں آج بھی چلتے ہیں اور کسی ادیش کی پورتی کے لیے چلائے جاتے ہیں میں آپ کو ایک انفرسٹنگ بات اور بتا دوں کہ جو انگریجی دستاویجوں کا میں ادھیان کر رہا ہوں اس میں سے ایک اور دستاویج ہے یہ کانونونٹ کیا ہوتا ہے یوروپ میں ایک بہت خراب پرمپرہ ہے جو ابھی انیس سو پچاس تک چلتی رہی جیسے اسطریوں کو ووٹ دینے کا عرکار نہیں اسطریوں میں آتما نہیں وہ بینک ایک آنٹ نہیں کھول سکتے ایسی ہی ایک بہت خراب پرمپرہ انگلینڈ میں فرانس میں جرمنی سبھی دیشوں میں کہ بچوں کو گھر میں رکھنا نہیں بچے پیدا ہوئے تو اناتھاشرم میں دینا یہ ان کی پرانی پرمپرہ اور کئی لوگوں نے تو کیا کیا ہے کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی گھر کے باہر ٹوکری میں رکھ دیا کہ اناتھاشرم کا کوئی آئے گا اٹھا لے جائے گا لیکن کئی بار کتے اٹھا لے جاتے اس کو بیڑی اٹھا لے جاتے یوروپ کا جو آدھنک فیلوسفرز میں ایک مانا جاتا ہے نا روسو اس کے پانچ بچے پیدا ہوئے چار کو اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا گھر کے باہر ٹوکری میں رکھ کے دو کو کتے کھا گئے دو کو اناتھاشرم والے لے گئے یوروپ میں یہ بہت پرانی پرمپرا ہے بچوں کو لاوارس چھوڑنا کیوں چھوڑنا تو پلیٹو کہتا ہے کہ اسطری اور پوروش کے آنند کے چھڑوں میں بچے بادھا ہیں اس لیے مت رکھو گر میں یہ پلیٹو کی سکشہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اچھے نہیں بچے گر میں رکھنا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جیون کا چرم تو آنند ہی ہے اور وہ بھی شریر کا آنند ہے وہ کہتا ہے جیون تو اسی کے لیے ملا ہے کہ ہم شاریر کا آنند کی پرابتی کریں اور بچے اس میں بادھائیں تو بچوں کو رکھنا نہیں گھر میں تو چھوڑ دینا تو وہاں بچے چھوڑنے کی پرمپرا ہے اب بچے چھوڑے جاتے ہیں تو راجہ ان کی ویوستہ کرے چھوڑے ہوئے بچوں کی تو راجہ کچھ سنستھائیں کھڑی کرتا ہے ان سنستھاؤں کو کونونٹ کہتے ہیں کونونٹ مانے لاوارس بچوں کو پالنے والی سنستھائیں انات بچوں کو پالنے والی سنستھائیں کونونٹ مانے انات بچوں کے اسکول لاوارس بچوں کے اسکول تو یوروپ میں یہ کونونٹ چلتے ہیں تو یہ مہکولے کہہ رہا ہے کہ بھارت میں بھی یہی چلائیں گے ہوتا تو کوئی نہیں ہے کیونکہ بھارت میں کسی بچے کے ماتا پتہ بھی مر جائیں تو اس کے چاچا چاچی ہے تاؤ تائی ہے ماما مامی ہے موسا موسی ہے بوہ پھوپا کوئی تو لے گا اس کو یوروپ میں تو ہے ماتا پتہ تو بھی چھوڑ دیں گے تو یوروپ میں یہ جو لاوارس بچے ہیں ان کو پالنے کے لئے کانونٹ کھڑے گئے جاتے ہیں کانونٹ کو چلانے والے جہدہ تر کرشن انسٹیوٹ ہوتے ہیں یا چرچ ہوتا ہے راجہ چرچ کو دان دیتا ہے اور اس پیسے سے یہ سب چلتے ہیں تو سب سے پہلا کانونٹ اس میکولے نے بھارت میں کھلوایا کلکتہ اور اس کانونٹ میں کوئی پڑھنے نہیں آتا تھا تو اس نے دوسرا کانون بنوایا کہ جو بھارتواسی ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریج سرکار کی نوکری کریں گے اور کلکتہ میں رہیں گے ان کو اپنے بچے یہاں بھیجنا آوشت ہے نہیں تو نوکری جائے گی تو جبرجستی بھارتواسی جو ان کیاں کام کرتے تھے انہوں نے اپنے بچے بھیجنا شروع کیا پھر دھیرے دھیرے ایک کانونٹ سے دو ہوا دو سے تین ہوئے تین سے دس 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 سے بیس پچاس سو اب ہزاروں ہو بھی اب بھارت میں ایسا کوئی گاؤں نہیں جہاں کانونٹ نہیں تو میکولے نے ایک وش بیج ڈال دیا جو ابھی وٹ برکش بن کے فیل گیا اب تو ایسے ایسے کانونٹ اسکول ہیں اس دیش میں بجرنگ بلی کانونٹ اسکول آپ کو دیکھنا ہو تو میں دکھا سکتا ہوں بمبئی میں ہے گرانٹ روڈ کے پاس ہے ریلوے سٹیشن سے بلکل سٹا ہو بجرنگ بلی کانونٹ اسکول ہاں اور ایک کانونٹ اسکول ہے سنتوشی ماتا کانونٹ اسکول ایک ہے سرسوتی دیوی کانونٹ اسکول ایک مہاویر سوامی کانونٹ اسکول کھلا ہے ابھی بینگلور میں جبرجست اب ان کو پوچھو چلانے والوں کو کہ بجرنگ بلی کا کانونٹ اسکول میں پڑھنے گئی تھی مورکوں کے مورک اس دیش میں پیدا ہو گئی نہ تو انگریج ہیں نہ تو ہندوستانی ہیں کھچڑی بن کے اس سماج میں بڑے ہوئے نہ اس میں سے آپ چاول نکال سکتے ہیں نہ موم کی دال کا دانہ نکال سکتے ہیں یہ کھچڑی لوگوں نے دیش کا ستیاناش کر دیا یہ سم میکولے کی سنتان ہیں میں کہا لے تو چھوڑ گیا کچھ جب انگریج گئے تھے نا تو ریکارڈز بتاتے ہیں کہ ساڑھے تین سو کانونٹ اسکول تھے پندر اگست انیس سو سنتالیس تک اب شاید وہ تیس پہ تیس ہزار ہو گئے ہو تو کوئی آج شرکی بات نہیں اب یوروپ میں جو کانونٹ اسکول ہیں ویسی ہی سکشن یہاں ہو رہا ہے یوروپ میں کیا ہوتا ہے نا میں نے آپ سے کہا کانونٹ مانے لاؤر اس بچوں کے اسکول تو وہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو ادھیاپک ہے وہ ادھیاپک نہیں ہے یہ فادر ہے یہ مدر ہے کیونکہ اصلی کا پتہ نہیں اصلی کا تو کچھ پتہ نہیں لاوارس ہے کس کا ہے باپ اس کا اور کون ہے اس کی ماں تو اسکول میں جو پڑھانے والے ہوتے ہیں نا تیچر تو پروش ہے تو فادر معنی اولڈ ایج ہے تو فادر اور ینگ ایج ہے تو بردر اور اولڈ لیڈی ہے کوئی تو مدر اور ینگ لیڈی ہے تو سسٹر تو کونونٹ میں ان کو بلواتے ہیں یہ فادر ہے یہ مدر ہے یہ بردر ہے یہ سسٹر ہے کیونکہ اصلی نہیں ہے اب ہم نے بھارتواسیوں نے بنا سوچے نکل کر لیا اس کا ہمارے یہاں تو گھر میں ہیں اصلی اور کونونٹ میں جا رہا ہے بچہ تو وہاں ہوگے نکلی اور وہاں اس کو مدر فادر ہی بولنا پڑتا ہے اب بھارتی پرمپرا میں یہ ہے کہ کسی بچے کی دو ماتائیں تو ہو سکتی ہیں باپ دو نہیں ہوتے کبھی بھگوان کرشن کی دو ماتائیں تھیں ایک نے جنم دیا ایک نے پالا رام چندر جی مانتے ہیں کہ میری تین ماہیں ایک نے جنم دیا ہے باقی دو پریم دے رہے تو ماتائیں دو ہو سکتی ہیں تین ہو سکتی ہیں باپ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اب ہمارے کونونٹ میں پڑھنے والے نونے حالوں کے ہر ایک کے دو دو باپ ایک تو گھر میں ہے اصلی اور دوسرے ہیں وہاں نکلی اور میں آپ کو انگریجی کی ایک شبد کی ویاکیا کرتا ہوں انگریجی میں ایک شبد ہوتا ہے جو گالی کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے باسٹرڈ باسٹرڈ وہی ہوتا ہے جس کے دو باپ ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے اپنے نونے حالوں کو سب کو باسٹرڈ بنانے کا دندہ شروع کر دیا ہے اور بڑے گھر سے کہتے ہیں میرا بیٹا سینڈ میری کونونٹ میں جاتا ہے جیسس کونونٹ میں جاتا ہے پھلانے کونونٹ میں ڈھما کے کونونٹ میں پھر اُن کونونٹوں میں بڑی بڑی بچتر بچتر چیزیں سکھائی جاتی ہیں آج کل سکھایا جاتا ہے ویلینٹائن ڈے سیلیبریٹ کرو یہ ویلینٹائن کا قصہ کیا ہے ویلینٹائن کا قصہ یہ ہے کہ یوروپ میں میں نے کہا نا بچوں کو ساتھ رکھنے کی پرمپرہ نہیں ہے ایسی ہی ایک بہت خراب پرمپرہ ہے بنا شادی کے ساتھ رہنے کی ایک شبت چلتا ہے یوروپ میں live in relationship معنی شادی تو کرنے نہیں ہے لیکن ساتھ میں رہنا ہے اور یہ کیوں ایسا ہے اس میں چھٹکارہ آسان ہے سویرے کیا شام کو نکل گئے کہیں دوسرے کے گھر میں گز گئے پھر تیسرے کے پھر چوتھے کے تو جیسے کتے گھومتے رہتے نا ایسے live in relationship معنی کتہ سنسکرتی لیکن مجھے کئی بار لگتا بھارتیے کتوں سے بھی جیادہ خراب یوروپین کتہ سنسکرتی بھارتیے کتے پھر بھی تھوڑے بفادار ہیں یوروپ والے تو اتنے بھی نہیں ہیں تو یہ live in relationship کا چکر بہت ہے اور آپ کو سن کر آشری ہوگا کہ پہلے سے اور آج تک یوروپ کی ستر پرتشت پرجاب بنا شادی کے رہتی ہے بنا شادی کے رہتے ہیں آپ ابھی بھی جا کے دیکھ لو لندن میں پیریس میں کہیں بھی امریکہ میں تو یہ پرتشت اٹھتر پرتشت ہے بنا شادی کے رہتے ہیں اب بنا شادی کے رہتے ہیں تو پتنیاں بدلتی ہیں معاف کرو پتنی تو ہو ہی نہیں سکتی استریاں بدلتی رہتی ہیں ان کو وہ بچتر بچتر ناموں سے سمبودت کرتے ہیں انگلینڈ میں ایک نام چلتا ہے مسز مسز لائیڈ مسز ٹوپنو مسز یہ مسز وہ معنی یہ اس کی رکھیل ہے جس کے نام سے کہا ہے مسز معنی پتنی کو چھوڑ کر کوئی بھی محلہ جس کے ساتھ آپ بستر شیئر کرتے ہیں وہ سب مسز ہوتی ہے تو وہاں تو یہ ہے سارا کھیل استریاں تو شادی کے بنا پورشتو شادی کے بنا تو کبھی کبھی بیچ بیچ میں یوروپین لوگوں کو کچھ اچھے ویچار بھی آ جاتے ہیں تو چوتھی شتابدی میں آج سے لگ بگ سولے سو سال پہلے ایک بیقتی پیدا ہو گئے روم میں ان کا نام تھا ویلین ٹائن وہ چرچ کے پادری ہو گئے انہوں نے بھارت کا ساہت تھی کچھ پڑھا بھارتیہ ساہت تھی بہت جگہ فیلا ہے ہم سب جانتے ہیں تو وہ پڑھ لیا ان کے بیچار بدل گئے ان کا کہنا ہے کہ سب کو شادی کر کے ہی رہنا چاہیے اور وہ پرچار کرنے لگے گاؤں گاؤں گھوم کے کہ بھائی شاریر ایک سمبند بناو تو پہلے شادی کرو تو راجہ جو تھا اس سمیں کلوڈیس نام کا ایک راجہ تھا روم میں وہ کہتا تھا آپ یہ کیا بکواس کرتے ہیں وہ کہتے تھے یہ بکواس نہیں ہے بہت اچھی جیون پر دیتی ہے پوروی بھارت میں پشم بھارت میں سب جگہ یہی چلتی ہے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اس طریقے بہت اچھی ہیں آپ بھی اگر اس میں آ جاؤ تو بہت اچھا ہوگا بیماریاں کم ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ سماج بھی عوستت ہو جائے گا تو وہ گھومتے تھے گاؤں گاؤں پرچار کرتے تھے بھائی شادی کرو شادی کرو شادی کرو اور راجہ جو ہوتا تھا وہ روکتا تھا کہ شادی کیوں کرنا ہماری تو پرمپرا ہے بینہ شادی کے رہنا تو راجہ اور ویلنٹائن کا جھگڑا چلتا تھا تو ویلنٹائن صاحب کیا کرتے تھے کہ جو بھی شادی کرنے کو تیار ہوا اس کو اپنے چرچ میں بلاتے تھے اور اس کی شادی کرتے تھے یہ سلسلہ انہوں نے 20-25 سال چلایا اب وہ راجہ بہت پریشان ہو گیا تو ایک دن اس نے ویلنٹائن کو فانسی پر لٹکانے کا 1998 کو ویلنٹائن کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تو جن کی انہوں نے شادیاں کرائیں تھی وہ بہت دکھی ہو گئے تو ان کی یاد میں انہوں نے ویلنٹائن دے منانا شروع کر دیا تو ایسے ویلنٹائن دے آیا اب ان کے کونونٹ میں ویلنٹائن دے مناتے ہیں اب ہمارے بھی کونونٹ میں چالو ہو گیا ویلنٹائن دے ویلنٹائن دے یہاں تو کوئی سمسیہ نہیں ہے شادی کر کے رہنے کی وہاں تو شادیاں ہی نہیں ہوتی ہیں اب ہمارے اسکولوں میں ویلنٹائن دے مناتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں گریٹنگ کارڈ کھریتتے ہیں اپنی اممہ کو دیتے ہیں would you be my ویلنٹائن پھر باپ کو بھی دے دیتے ہیں would you be my ویلنٹائن ان مورکھوں کو پتہ ہی نہیں کہ ویلنٹائن تھے کون اس کا مطلب کیا ہے اممہ کو پوچھ رہے ہیں would you be my ویلنٹائن ابھی تھوڑے دن پہلے بمبائی میں میں ایک بجرگ آدمی کو ملا جن کی پچھتر سال کی عمر ہے ان کے پاس اٹھارے گریٹنگ کارڈ آئے ویلنٹائن دے پر اور سب میں ایک ہی واق would you be my ویلنٹائن پچھتر سال کے بجرگ آدمی اسے لڑکیاں پوچھ رہے ہیں would you be my ویلنٹائن ایسا ادھکچرہ پن ہے یہ سب کارڈوینٹ میں سے ہمارے بچے سیکھ سیکھ کے نکل رہے ہیں اور ان کارڈوینٹ اسکولوں میں کیا کیا سب سکھا دیا وہ کہتا تھا نا مہکولے مہکولے یہ کہتا تھا کہ یہ جو کارڈوینٹ اسکول ہم چلائیں گے ان میں سکھشا ملے نہ ملے سنسکار انگریزیت کی ہم جرور دیں گے تو کیا ہوگا تو کہہ رہا ہے وہ کہ بھارت واسی جتنے سال اس میں سے پڑھ کر نکلیں گے تو وہ شریر سے دکھنے میں بھارتی ہوں گے آتما سے انگریز ہو جائیں گے پھر یہی ہماری مدد کریں گے اور بھارت کو گلام بنائی رکھنے میں بیوستہ کریں گے تو سنسکار دینا ہے ان کو تو اپنا تو وہ دے رہے ہیں اب جو کونونٹ میں ویلنٹائن ڈے سکھا دیا پھر انہوں نے پتہ نہیں مدرس ڈے سکھا دیا فادرس ڈے سکھا دیا مدرس ڈے پتہ کیا ہوتا یوروپ میں یوروپ میں ایک اور بہت پرانی پرمپرا ہے پلیٹو کے سمجھ سے چلی آ رہی ہے کہ بچے جب پیدا ہوئے نا تو گھر میں تو رکھنے نہیں باہر چھوڑ دینے تو ان بچوں کو ماں کا دودھ نصیب نہیں تو چرچ میں جو ہوتی ہے نا سسٹرز ہوتی ہے وہ اپنا دودھ ان کو اپلبد کراتے ہیں اب آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ پرشن ہوگا کہ بائی لوجیکلی یہ سمبھو کیسے ہے وہ نرس تو ماں بنی نہیں تو اس کو دودھ کیسے آئے گا لیکن ابھی آدمک مگیان نے یہ صدق کر دیا ہے کہ کوئی بچہ لگاتار دو تین دن تک بنا بیواہد کسی محلہ کو لگاتار استنپان کرے تو چوتھے پانچوے دن سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے ہاں نرسنگ جو ہوتی ہے وہ سسٹرز کے دوارہ ہوتی ہے یا نرسز کے دوارہ ہوتی ہے ماں نہیں کرتی ہے لیکن کبھی کبھی سال میں کوئی ایک دن منانا ہو تو وہ مدرس ڈے مناتے ہیں جس دن ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہاں جاتی ہے تو ان کے ہاں مدرس ڈے ہوتا ہے ایسی ان کے ہاں فادرس ڈے ہوتا ہے فادرس ڈے کا چکر کیا ہے یوروپ کے بچے ویسے تو گھر میں رہتے نہیں جو گلتی سے کسی نے رکھ لیے تو ان کو اپنے باپ کے ساتھ کھانا کھانے کا عدکار نہیں ہے دائننگ ٹیبل پر اپنے باپ کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتے باپ اپنے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائے گا دوستوں کے ساتھ جب وہ چلا جائے گا کھانا کھا کے تو بعد میں بچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں لیکن سال میں کوئی ایک دن وہ فکس کرتے ہیں جب بچے باپ کے ساتھ بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر اس دن وہ فادرس ڈے مناتے ہیں اب ان کے مدرس ڈے ان کے فادرس ڈے ان کے بردرس ڈے ان کے سسٹرس ڈے یا ان کا ویلنٹائن ڈے اس کے پیچھے کچھ کہانیاں ہیں ہم بینا سوچے سمجھے اندھوں کی طرح سے اس پہ لگ گئے ہیں کئی بار میں دیکھتا ہوں اجمیر جیسے شہر میں جیپور جیسے شہر میں مدرس ڈے پہ ریلی نکالی جا رہے ہیں پلے کارڈ لے کے بچیاں اپنے اپنے ہاتھ میں جا رہے ہیں اسکول کالیج ان کا چھوڑوا دیا جاتا ہے اور یہ سب مورخ سرکاری ادھکاری کیا کرتے ہیں پھر فادرس ڈے پہ نکالتے ہیں پھر اس پہ نکالتے ہیں یہ سب تماشی واجی یہ مکولے ہمارے یہاں چھوڑ کے گیا اور وہ بار بار کہتا تھا کہ ہمیں سنسکار دینا ہے سکشہ دے پائیں نہ دے پائیں وہ مہت تکا نہیں انگریزیت کا سنسکار دینا ہے تو وہ دے گیا اب وہ ہمارے خون میں گھس گیا اور اتنا گھس گیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ نکلے کیسے کئی بار میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں تو پتا جی کا نام ہے رام دیال ماتا جی کا نام